کی حالہ ٹھیک ہو اللہ شبہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا بھائی دسیو آج جگندم کنی کا آری منڈی چاہاں گندم اور پیجا اسٹم ٹیڈی آری منڈی چاہاں اچھا بطلب بیلکل تھوڑی بیلکل تھوڑی ایسر کے آری یہ لوگاں نے بڑی غربت دیکھی ہے ہاں جی انڈی مارکیٹ جن کنگنی آری مارکیٹ ہر بندہ آدھے جلی تویر سکون سے رہ بڑی غربت دوسرہ ہے اچھا اسے مارکیٹ ہمیں بے ہے Educator یہ توفارے اس کیا ہے ہے میں ملکتہ کنیکٹ کریں ملکتہ کنندر ایڈ باتیسو آواز ہی دیگی اچھا ماشاءاللہ یہ کنندر ایڈ کٹ رہا ہے یہ لوگوں نے بڑی گروپ دیکھئے بلکل بہت بچہ رہے ہیں بہت بہت بچہ رہے ہیں بہت نقصہ رہے ہیں بہت نقصہ رہے ہیں اچھا بھائی اگر باروں ایمپورٹ مل جاندی آپ پانو سیرے آساک دی تینہ دار باتیسو تے تیڑی باروں ایسٹن پتی سر جائے لگیا ہے ویڈھ سے جائے لگیا ہے اگر یہ سپلائی لوگ اوام نے کہا کیسا ہوا سے کٹ سکھانے گیا یہ آسکار چینگیں یہ آسکار چلے گئے وہ مارکی وزیریات کو جاندی ملین ہو اگر کو پھر آٹا سپلائی کریں وہ پھر ریٹ داؤن یہ ان سے فیدا آن جاگی گرئی بات اور امید کدا بہت شکریہ بھائی جانتے ہیں جی دوستو آپ نے بھائی کی گفتگو سنی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کی انہوں نے کہ اگر ہمیں باہر سے گندم مل جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ جو ریٹ ہے یہ ہمیں فیدہ ہو جائے گا تقریباً 32, 33 یا 34 بھی ہو جائے کیونکہ اٹے کی جو قلت رہی ہے اس دور میں آپ کو پتہ کچھ دن پہلے عوام جو بہت بچاری زلیل و خوار ہوئی ہے تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک خیر کرے اور جو گندم کا ریٹ ہے یہ نیچے آ جائے اور ہمیں باہر سے جو گندم مل جائے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں